سید علی شاگیلانی جمعہ کشمیر کے ایک اسلامیس پرو پاکستان سیپریٹس لیڈر تھے جنہیں کشمیر کی سیپریٹس مومنٹ کا بانی مانا جاتا ہے ان کا جن 29 میں نورت کشمیر کے سوپور تحصیل کے زوری منز گاؤں میں ہوا ان کے والد ایرگیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک مزدور کے طور پر کام کرتے تھے گلانی صاحب نے اپنی ایڈیوکیشن پہلے سوپور اور بعد میں لاہور سے حاصل کی لاہور میں انہوں نے پہلے مسجد وزیر خان کے مدرسہ اور بعد میں اورینٹل کالج سے اپنی دگری پوری کی انہوں نے اسلامی تھیولوجی میں عدیب عالم کی دگری حاصل کی گلانی صاحب نے اپنے پولٹیکل کریئر کی شروعات مولانا محمد سعید مسعودی کے ساتھ کی اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی جوائن کر لی اور جماعت اسلامی کی ہی ٹکیٹ پہ وہ تین بار اسمبلی الیکشنز جیتنے میں کامیاب ہوئے اور سوپور سے ایم ایل اے رہے جس میں نائنٹین ایٹی سیون کے کانٹروبالچنل الیکشنز بھی شامل ہیں دوہزار تین میں انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ کر تحریک حریت بنائی جو آل پارٹی حریت کانفرنس کا ایک اہم حصہ ہے جون دوہزار بیس میں انہوں نے آل پارٹی حریت کانفرنس کی جیرمنشپ سے استفادے دیا اپنی پوری زندگی میں انہوں نے لگ بگ دس سال جیل میں گزارے پہلی بار انہیں 1962 میں جیل جانا پڑا پھر اس کے بعد اکثر انہیں الیکشنز سے پہلے ایرس کیا جاتا رہا نائنٹین ایٹی نائن تک وہ الیکشنز میں پارٹی سپیٹ کرتے رہے جب کشمیر میں ملٹنسی کی شروعات ہوئی اسی سال انہوں نے اپنی عملی کی سیٹ سے بھی ریزائن دے دیا اور آنے والے سارے الیکشنز کو عمر بر بائیکارٹ کرتے رہے نویمبر دوہزار دس میں ان کے ساتھ ساتھ اور اندیتی روئی برورہ رو اور تین اور لوگوں پہ سیکشن وان ٹویڈی فور اے فرس ایڈیشن اور دوسرے سیکشنز کے تحت چارجز لگائے گے یہ چارجز ان پہ اکتوبر دوہزار دس میں ان کی طرف سے اوگنائز کرائے گے ڈیلی میں آزادی دہ آنلی وے کے نام سے ایک سیمینار کی وجہ سے لگائے گے گیلانی صاحب کا پاسپورٹ نائنٹین ایٹی ون میں انٹی انڈیا ایکٹویٹیز کی ایکوزیشنز کی وجہ سے سیز کیا گیا دوہزار چھے کے حج کے علاوہ انہیں کبھی بھی انڈیا سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی دوہزار چھے میں ہی انہیں رینال کینسر ڈائیگنوز ہوا اور ڈاکٹرز نے باہر سے ٹریٹمنٹ کرانے کی سلا دی آگلے سال ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اس لئے ڈاکٹرز نے سرجری کرنے کا مشورہ دیا انہیں سرجری کے لیے یوکے یا امریکہ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ویزا ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے انہیں مومبائی میں ہی سرجری کرانی پڑی دوہزار پندرہ میں انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنے سعودی عربیا جانے کے لیے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا لیکن انڈیا گورنمنٹ نے ٹیکٹنکل ریجنز بتا کر پاسپورٹ ویدھل رکھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن فارم پہ نیشنالیٹی کولم کو خالی چھوڑ دیا تھا لیکن پھر جولائی میں انہیں ہمیریٹیرین گراؤنڈز پہ نو مہینے کی ویلیڈیٹی کے ساتھ پاسپورٹ گرانٹ کیا گیا دوہزار دس سے لگ بگ سارا وقت انہوں نے انڈر ہاؤسٹ ایرسٹ ہی گزارا چودہ اگس دوہزار بیس کو انہیں پاکستان کے ہائیس سویلین ایوارڈ نشانہ پاکستان سے نواز آ گیا انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں ان کی آٹو بائیگرفی بولر کنارے رودادے قفس نوائے ہٹیت صداے درد کابلی ذکر ہے ایک ستمبر دوہزار اکیس کو گلانی صاحب بانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہیں ہائیدرپورا کے لوکل قبرستان میں ہی دفن کیا گیا کیونکہ آثورٹیز نے ان کی وسیعت کے مطابق انہیں مزار شہدہ میں دفنانے کی اجازت نہیں دی